جس طریقے سے ویورز آپ لوگوں معلوم ہے کہ روٹین میں اگر میں ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں واش روم کی بیڈروم کی یا ڈرائنگ روم کی یا ٹی وی لاؤنج کی تو وہ آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں اس کے علاوہ میں اپنے ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ ٹریولنگ کی بھی کرتی ہوں شوپنگ کی بھی کرتی ہوں جو بھی میں روٹین میں پینٹریکن ہیک میرے ویلوگ میں آپ لوگوں کو کافی ساری فائدہ بھی ہوگا موٹیویٹ بھی رہیں گے آگ میں اپنے مائکرو ویلوگ کو ڈیپ کلین کروں گی چلے کرتے ہیں علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھا کل اللہ کا شکر ہے مزمل بھی بلکل ٹھیک تھا کہ یہاں پہ اس طریقے کہ اگر ہمارے مائکرو ویلوگ گندے ہو جاتے ہیں باہر سے یا پھر اندر سے باہر سے ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے مائکرو ویلوگ بھی خراب ہو جاتے ہیں دوسری باتیاں ہے کہ ایرد گر جو ہیں نا کاکرو جز وغیرہ چپلیاں وغیرہ جو ہیں نا آتی ہیں اور بہت ہی خراب افیکٹ پڑتا ہے ہمارے کچن پر یہ دیکھیں اوپر سے بھی یہ کافی اتنا خراب تو نہیں ہوا خیر میں نے یہ تو رکھا ہی اسی کے لیے تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی ویلیو شیئر کروں یہاں پہ اوپر جالی دیکھ سکتے ہیں یا اگر یہ بھی خراب ہونا تو پھر اس سے ہوا اچھے سے پاس نہیں ہوتی اور ہمارے مائکرووئے بہت جل خراب بھی ہو جاتے ہیں اور اچھے سا ورک نہیں کرتے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں کس طریقے سے اپنے مائکرووئے کو صاف کرتی ہوں ہو سکتے آپ لوگ کو بھی کوئی فائدہ ہو تو چلو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ کیا ہے ویورز دیکھیں آپ لوگ اندر سے اور اس کے جو سائیڈوں پہ بٹن لگے ہوئے ہیں نا تو یہ میں نے ایک ہفتے تک اس کو صاف نہیں کیا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے اس کو کلین کرتے ہوں ویسے میں جیسے ہی اس پہ کام کر لیتی ہوں اس کے تھوڑی دیر بعد اس کو کلین کر لیتی ہوں بہت ہی کم ایسے ہوتا ہے کہ میں اس کو رکھتی ہوں ورنہ ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مائکرووئے اگر میں رکھتی نا ایک ہفتہ گندہ تو پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوگی لیکن یہ پھر بھی میں نے آرام نہیں آرہا تھا ساتھ ہی ساتھ میں کلین بھی کیا اس کے باوجود بھی ہے تھوڑا بہت یہ دیکھیں اس طریقے سے خراب ہے لیکن یہ اس طرح سے اتنے جھٹ پٹ ساف ہو جاتا ہے مجھے اس طریقے سے کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے ویورز کوئی چیز کلین کرنے کی اگر میں خود کر سکتی ہوں اچھا پہلے آپ لوگ کے ساتھ ایک مائکرووئے کی ویڈیو شیئر کی اگر آپ لوگ کے مائکرووئے بہت گندہ ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشر میں اور یہاں پہ کیا ہے کہ میں نے ویورز کیا کیا ڈش واش لیکوڈ لے لیا ہے کیونکہ اس کو یہ اسی سے صاف ہو جائے گا اس کو میں نے اچھے سے کلین کرنا ہے اس کی کوئی جگہ بھی ہم لوگوں نے خاص کر کے اس کے جو ایسے پارٹ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پچکے ہوئے اندر کی طرف ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے واش کر لینا ہے کھانے پینے کے معاملے میں ویورز ہم لوگوں کو بہت ہی اتیاد کرنا ہے اور خاص کر کے گرمیوں میں ہو یا سردیوں میں تو اسی سے ہمارے کافی بیماریاں بن جاتی ہیں پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بچوں والے گھر میں تو ہم لوگوں کو یہ چیزیں اگنور کرنی ہی نہیں چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ میرا کافی پرانا مایکرووے ہے لیکن اس کو میں اسی طریقے سے کلین رکھتی ہوں تو یہ آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا کہ بلکل اتنا خراب نہیں دیکھ رہا ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل نیم ہے اس کو میں نے اچھے سے اس طریقے سے کلین کر لینا ہے ساف پانی سے نکال لینا ہے اور بس اس کو کیا کرنا ہے کدر سائیڈ پر ویورز رکھ لینا ہے آج میرا برتن نہیں تھا میں نے سوچا چلو انہی کو کلین کر لے تو عادت پڑ جاتی ہے نا کچن میں کام شام کرنے سے کیونکہ میں نے کل بھی اچھے سے کلین کر لیا تھا جو کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ویورز کبھی کبھی شیئر کر لیتی ہوں اسی طریقے سے اور اگر لیپلی کچھ کلین کرنے ہو تو وہ تو ضرور آپ لوگ کے ساتھ کلین کرتے ہیں کتنے اچھے سے ہی ہمارا اس سے بھی صاف ہو گئے اس کو میں سائیڈ پر رکھتی ہوں ابھی چلتے ہیں اپنے مایکرووے کی طرف کہ اس کو کس طریقے سے صاف کرتے ہیں تو ویورز کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے یہ کلینزر ہی لیا ہے میں نے ابھی اس کی اوپر کوئی ریمیڈیز وغیرہ ابھی نہیں لگائی ہے کیونکہ میں نے اگر ریمیڈیز والی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی اگر بہت زیادہ خراب ہو تو آپ لوگ اس کو فولو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا میں نے کیا کرنا ہے اس کلینزر کو لے کے اس کو ارد گرد ساری جگہ پہ لگا لینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر کیا کرنا ہے استعمال کرنا ہے وہ الٹا اور خراب ہو جائیں گا ہم لوگ کیا کرنا ہے ویورز پانی بالکل بھی نہیں لگانا ہے ان چیزوں پہ پانی اپلائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ جالی وغیرہ ہوتی ہے یا پھر تارے وغیرہ ہوتی اگر تھوڑا سا بھی پانی اس کے سٹا چو جاتا ہے تو یہ شاٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ الٹا ساف ہونے کے بجائے خراب ہو سکتے ہیں یہاں پہ ویورز جن جن پارس پہ آپ لوگوں کا وہ نہیں پہنچتا ہے اس طریقے سے ایک برش رکھ لیا کرے ٹوٹ پیس برش جو ہوتا ہے نا تو اس کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے کر لینا ہے اوپر بھی اس کی جالی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے اسی سے کلین کر لینا ہوتا ہے اور سائیڈ پہ بھی چھوٹی سی جالی ہوتی ہے اس کو بھی میں نے اسی سے کلین کر لینا ہوتا ہے یہاں پہ ان کے کونوں کو بھی میں نے اسی سے کلین کر لینا ہوتا ہے جہاں جہاں پہ سپنج یا سپرنگ وغیرہ یا کچھ نہیں پہنچتے سپرنگ تو خیر ہم لوگوں نے اس میں یوز کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کا کلر خراب ہو جائے کرتا ہے یہاں پہ ویور دیکھیں میں نے اس طریقے سے بریش کے ساتھ کوئی پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا ہے صرف اور صرف یہیں کلینزر میں نے لگایا ہے اور کلینزر کو بھی جالی میں اندر نہیں ڈالنا ہے ہم نے صرف اور صرف سپنج کے اوپر اوپر مطلب ہے کہ اندر جالی کے اندر سے کوئی بھی چیز نہیں جانی چاہیے اوپر سے ہم لوگوں نے اس کو کلین کرنا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے ویور سائیڈ پہ بھی دیکھیں اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے صاف کر رہے ہیں خاص کر کے میرے مایکرووے کی یہاں پہ پیچھے جو ہے نا اس سے جو دوں وغیرہ نکلتا ہے نا تو اس نے بہت زیادہ چکنائی پکڑی ہوئی ہے آگے اتنا خراب نہیں ہو رہا تھا جبکہ وہ ہم لوگ ہر روز یوز کرتے ہیں دن میں کہیں باہر لیکن یہاں پہ پیچھے دیکھیں تھوڑا سا اگنور ہو گیا تھا نا تو یہ بہت زیادہ چکنائی پکڑی ہوئی تھی یہاں پہ جہاں جہاں پہ میرے ہاتھ نہیں پہنچتے جہاں سپنج نہیں پہنچتا ہے ویور اسی طریقے سے میں اس کے پریش کے ساتھ صاف کر لیتے ہوں بہت اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں اس کے لیٹ کو بھی ہم لوگوں نے اگنور نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو بھی اچھے سے بہت ساف کر لینا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ جو لکھا ہوا ہے نا ہم نے ایک ہی دفعہ اس کے مطلب ہے لائٹ کا کچھ ایشو تھا تو ہم لوگوں نے وہ کروا ہے باقی اس کے ہو گئے ہوں گے دس سے بارہ سال لیکن ہمارا مایکرو بھی آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں ہم کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی چیز کی بھی ویورز ہم لوگ پلیننگ کرتے ہیں نا تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے کلین بھی رہتا ہے اور ہم میں زیادہ استعمال کرنے میں بھی مزہ آتا ہے یہاں پہ ویورز دیکھیں اس کے لیٹ کو بھی میں نے پانی وغیرہ سے یا کسی اور چیزیں نہیں ساف کرنا ہے اسی کلینزر کے ساتھ ساف کر لینا ہے اگر ریگولر ہم لوگ اس کے لیٹ کو ساف کرتے ہیں تو ویورز یہ بہت آسانی سے ساف ہو جاتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ پھر آسانی سے ساف بھی نہیں ہو پاتا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہ سارا اردگر لگا کے چھوڑ دینا ہے اور ابھی کیا کرنا ہے ویورز آگے کے ہم نے اس کے اوپر پانی تو لگا نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے اس کے کس طریقے سے صاف کرنا تو وہ ہی آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ہے آپ لوگ انجوائے کر کے میری ویڈیو کو دیکھیں اگر ویورز میں آپ لوگ کو ریکمٹس تو نہیں کروں گی لیکن اگر آپ لوگ کریں گے نا تو انشاءاللہ میری ویڈیو میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا آپ لوگ کوئی نہ کوئی فائدہ انشاءاللہ ضرور ملے گا میں یہی چاہتی ہوں ویورز کے کچھ بھی میں کر رہی ہوں تو آپ لوگ پی فائدہ ہو یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ میں نے ایک میں تین برتنوں میں میں نے اس طریقے سے پانی لے لیا ہے ابھی آپ لوگ بولیں گے کہ تین برتنوں میں پانی کیوں لیا ہے ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ پانی تو ہم لوگوں نے اس میں اپلائی نہیں کرنا تو پانی ہم لوگوں نے اس میں اس لیے نہیں ڈالنا ہے کہ ویورز اس کی لیڈ وغیر میں یا کہیں ہم لوگوں کرنٹ وغیرہ نہ لگ جائے پانی تو ہم لوگ استعمال کریں گے ابھی ہم لوگ اس سارا کلینزر کیس طریقے سے ہٹائیں گے تو ہم لوگوں نے یہ پانی لے لیا ہے میں اسی طریقے سے ویورز صاف کرتی ہوں یہ میرا کوئی اتنا ڈیپ لیگ نہیں اگر بہت زیادہ مایکروویں گندہ ہونا جیسے میں نے آپ لوگوں کو شیئر کیا ہوا ہے کہ پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی ہوئے وہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویورز میں نے دیکھا میں نے لیمون ڈال لیا ہے اور لیمون کا رس بھی ڈال لیا ہے چھلکوں کو بھی میں اسی میں تھوڑی دیر کیلئے رکھ دوں گی تو اس سے کیا ہوگا ویورز ابھی آگئے آپ لوگ کو بتاؤں گے اگر ابھی بتا دوں گے آپ لوگ کو صحیح سے سمجھ نہیں آگا اس کو میں نے سائڈ پہ رکھ لینا ہے ویورز یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ایک پانی کو میں نے سادہ لے لینا ہے اور ایک کے اندر میں نے کیا کرنا ہے ویورز اس طریقے سے وینگر ڈال لینا ہے ابھی وینگر والا پانی جو ہے اس کو بھی میں نے سائڈ پہ رکھ لینا ہے ابھی کیا کرنا ہے ویورز کہ ہماری مایکروویں ایسے ہو جائے گا جیسے کہ ابھی نیو لائے ہوں یہاں پہ یہ سادہ والا پانی ہم لینا ہے ویورز صاف سپنج میں سے بلکل بھی ہم لوگوں نے وہ نکال لینا ہے کلینزر وغیرہ اس کو اچھے سے دھو لینا ہے اور اس کو اسی طریقے سے لگاتے رہنا ہے کافی ٹائم ہم لوگوں نے اس کو لگا کے بلکل جب اینڈ میں اس سے بلکل بھی یہ جاگ وغیرہ ختم ہو جائے تو تب ہم نے چھوڑنا ہے ویسے ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے اسی طریقے سے میں کہیں دفعہ پانی کو چینج کروں گی اور اس کو میں اچھے سے ویور صاف کر لوں گی اندر باہر سے میں سیم ایسے ہی کروں گی پانی بلکل بھی سپنج میں نہیں ہونا چاہیے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نہ ہو آپ لوگ یہ غلطی کر لیں اور پانی تھوڑا سا اگر تاروں وغیرہ میں یا اس کی جالی میں چلا گیا ہے تو پھر ہمارے مایکرو بھی خراب ہو سکتا ہے یہاں پہ ویورز کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اچھے سے چینج کرنا ہے کہیں دفعہ ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے پھر میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ویورز دیکھیں ابھی بلکل بھی اس کے اندر جاگ نہیں رہا بلکل ہمارا پانی صاف ہو گیا ہے ابھی کیا کرنا ہے ویورز آگے اس کو کہ ہم نے پھر بھی اس کو اس طریقے سے ہم میں تو سیٹسفائی نہیں ہوتی ہوں کیونکہ اسی میں ہم لوگ کھانا بغیرہ گرم کرتے ہیں تو کافی سارے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں کلینزر میں بھی کیمیکل بغیرہ ہوتے ہیں تو ویورز ہم لوگوں نے اس کو کس طریقے سے اندر سے کلین کرنا ہے دو تو ہم سکتے نہیں ہیں تو اسی وجہ سے میں نے کیا کرنا ہے ویورز کے ہم نے لے لینا ہے یہ والا جو وینگر والا پانی ہے اس کو میں نے اچھے سے دیکھیں اس طریقے سے بلکل نچوڑ لینا ہے بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بلکل خوش ٹائپ کا ہو جیسے ہم لوگ ڈرائی کرتے ہیں ڈرائیر میں اسی طریقے سے ہمالا کوئی بھی موپ ہو یا تولیے ٹائپ کا کوئی بھی کپڑا ہو جو ہم لوگ کچن وغیرہ میں یوز کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے ویورز میں اس طریقے سے الگ رکھتی ہوں کیونکہ یہ ہماری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ اس کو ہم لوگ کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک دو موپ الگ رکھنے ہوتے ہیں کہیں موپ رکھ سکتے ہیں لیکن ایک دو تو مست ہوتے ہیں یہاں پہ ویورز اس کو میں نے اچھے سے طریقے سے صاف کر لینا ہے اسی وینگر سے ایک تو ایک میں شائن آ جائے کی دوسری بات ہے کہ اس میں سے جتنے بھی جمز وغیرہ ہوں گے یا کچھ بھی وہ ہوگا نا کیمیکل وغیرہ اس کو ہم لوگوں نے صاف کر لینا ہے ویورز آپ لوگ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلین ہوا ہے نا مجھے بھی خیر یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنے اچھے سے یہ کلین ہو گیا اس میں سے بلکل چکنائی میل کچھ سب کچھ ہٹ گیا ہے اس کے لیڈ بھی صاف ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے بس میرا مقصد یہی ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے کسی طریقے سے بھی بلکل صاف بھی کر لینا ہے اور پانی وغیرہ کے بھی زیادہ استعمال ہم لوگوں نے زیادہ نہیں پانی کے بلکل اس کے اندر استعمال نہیں کرنا ہے صرف اور صرف کرنا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ویورز کہ ہم لوگوں نے اسی طریقے سے موب وغیرہ پر کرنا ہے اور ہم لوگوں نے اس کے لیڈ کو بھی اچھے سے صاف رکھنا ہے لیڈ جو ہے نا یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں تو لیڈ کے اوپر بھی کافی چکنائی وغیرہ میل کو چل جمع ہو جاتی ہے جو کہ بہت بری لگتی ہے انہی چھوٹے چھوٹے ٹپ سے ہم لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ویورز اور کیا ہے کہ ہمارے کچن وغیرہ میں کاک روج یا چپکلیاں یا کوئی بھی اس طریقے سے کیلے مکوڑے نہیں ہوتے ہیں اور ہم لوگ کے کھانے وغیرہ بھی فریش رہتے ہیں جبکہ ہم لوگ اس کو بھی استعمال کریں گے تو استعمال کرنے سے پہلے کیا ہے کہ ویورز اکثر میں ایسے ہوتا ہے کہ وینگر کے خوشبوں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے لیمون والا پانی رکھا ہے اس میں سے میں نے چھلکے کو ہٹا لینے اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اس کے اندر کوئی بھی داغ وغیرہ ہے تو آپ لوگوں نے لیمون کے چھلکوں سے صاف کر لینا ہے اس میں جو میں نے رکھے تھے ویسے آپ لوگوں نے نکال لینا ہے صرف اور صرف اس کا پانی اچھے سے نچوڑ لینا ہے اور اب بھی آپ لوگ دیکھیں ویورز نہ تو اس میں وینگر کی سمیل رہے گی نہ اس میں کلینزر کی رہے گی کس چیز کی رہے گی صرف اور صرف لیمون کی اچھی سی بینی بینی سی خوشبو بھی آ رہی ہوگی اور آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے گا خوشک سا کوئی بھی موپ لے لینا ہے اور اس کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے جتنا بھی اس کی اوپر ہم لوگوں نے اپلائی کیا ہے نا صفائی کے لیے تو وہ اچھا سا ساف ہو جائے گا بیک سائیڈ پہ بھی کر لینا ہے ایردگیر بھی کر لینا ہے لیڈ بھی کر لینا ہے اور ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے میرا مائکروب اوون ساف ہو گیا ہے تو اگر آپ لوگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یقین ان انجوائی کیا ہوگا آپ لوگ موٹیویٹ تو میری ویڈیو سے ہوتے ہی ہوں گے کہ کس طریقے سے میں ہر روز کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے آپ لوگ اس ساتھ کلیننگ کی شیئر کرتی ہوں ہمارا مائکروب اوون بہت ہی اچھے سے اندر باہر اردگیر بٹن سب ساف ہو گئے ابھی ہم لوگ نے کیا کرنا اس کو ڈرائی کر لیا تھا اور اگر آپ لوگ چاہے تو اس کے اوپر بھی لیمون کا جو ہے نا ایک ایک دفعہ یہ کپڑے کے ساتھ لگا کے اس کو اچھے سے ساف کر لیں ڈرائی کر لیں اس طریقے سے رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں میرے ڈیر ساری دعائیں سب دیکھنے والوں کے لیے وہیں چیز بھی ویورٹ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں جو میں ویلوگ میں کہ جو میں کر رہی ہوں امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کرتے جائے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں کہ پھر ملوں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھیں کتنے اچھے سے بلکل نیو کی طرح میرا مائکروب اوون ساف ہو گیا ہے